بھالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بوشہ جی جو آپ نے نماز کے حوالے سے کہا کہ یہ نماز کا طریقہ عورت کا سمٹ کر پڑھنے میں تمام آئیمہ کا اجماع ہے ایسا معاملہ نہیں ہے آئیمہ کی رائے میں اختلاف ضرور موجود ہے اور کچھ کی رائے ہیں کہ عورتوں کو اپنی نماز الگ پڑھنی ہے اور کچھ کی رائے جیسے مام ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ عورت کو نماز سمٹ کر پڑھنی ہے لیکن اس کے برخلاف بہت سوں کی رائے اس کے فرق بھی ہے رہا معاملہ آئیمہ کی اور جمہور علماء اور فقہاں کی آرام میں فرق تو فرق تو ہر ایک میں دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے اور علم آ جانے کے باوجود بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہی کھانا جب پکتا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ نمک کم ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نمک ٹھیک ہے اور تیسرا کہتا ہے کہ نمک زیادہ ہے وہ ان کے اپنی پسند اپنی سوچ اپنے رویوں کے حوالے سے اور اپنی ضرورتوں کے حوالے سے بھی فرق ہوتا ہے اور انٹرپریٹیشن کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے تو اختلافات تو ہمیشہ زندگی کے ہر شعبے میں علم اور ٹوٹل ایویرنس کے باوجود بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک فطری سا معاملہ ہے اور پھر یہ کہ کسی کو ایک چیز حدیث جو ایک امام کو پہنچی وہ ایک شکل میں پہنچی ان کو ایک حدیث پہنچی ہم تک اب ایک کمپلیٹ حدیث کا خزانہ پہنچ رہا ہے لیکن اس طور میں ذرائع ابلاغ اتنے ایکسٹینسیو اور اتنے ویل ڈیویلپ نہیں تھے ان ممکن ہے کہ آئیم آئکرام میں سے کسی کو ایک حدیث پہنچی جو ایک راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور صحابی کو ایک روک سے اور ایک زابیے سے دیکھا اور اس کو لگا کہ ایک چیز ایک انداز سے ہو رہی ہے ایک اینگل سے اور ایک ڈریکشن سے دیکھا تو ان کو لگا کہ ایک چیز ایک طریقے سے ہو رہی ہے اور دوسرے نے جیسے ایک نے دائیں سے دیکھا ایک نے بائیں سے دیکھ رہا ہے آگے سے دیکھا اب ایک امام کو ایک کی حدیث پہنچی دوسرے کو دوسری کی حدیث پہنچی اور پھر ان کی ذہنی انٹرپیٹیشنز بھی فرق ہوئیں تو اس کی اختلافات آئیمہ کی رائے میں ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک رائے حدیث کی پہنچی اور ایک کے پاس ایک رائے پہنچی کسی نے اس کو ایک طریقے سے سوچا کسی نے اس کو ذرا فرق طریقے سے سوچا تو آئیمہ کی رائے میں اختلاف ایک بہت فطری سا معاملہ ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اختلافی امور ہیں یہ بہت چھوٹے بہت باری اور بہت فروئی مسائل ہیں ان اختلافات میں نہ لوگوں کو الجنے کی ضرورت ہے اور نہ کنفیوز ہو کے رہ جانے کی ضرورت ہے ہم جو مرضی بھی اپنا لیں گے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ اقائد میں فرق پڑتا ہے نہ ایمانیات میں فرق پڑتا ہے آپ یا تو مجھے یہ کہنا کہ آئیمہ اکرام میں اقائد کے معاملے میں فرق ہو کہیں کوئی اقائد میں فرق یا ایمانیات میں فرق یا موٹے حلال اور حرام میں فرق جو ہے وہ آپ کو امام میں نظر نہیں آتا یہاں اگر آپ دیکھیں تو حدود اللہ میں فرق یا قرآن کے جو قوانین ہیں ان کی آرام میں کوئی فرق آئیمہ اکرام کے درمیان نہیں ہے زنہ کی حد کو سب مانتے ہیں سرکہ کی حد کو سب مانتے ہیں ہاں سرکہ کے نصاب میں تھوڑا بہت فرق ضرور آ جاتا ہے لیکن جو اختلافات آئیمہ اکرام کے درمیان ہیں وہ فروئی اور بہت چھوٹے اور باریک مسائل کے درمیان ہیں تو ان میں امت کے افراد کو نہ الجنا چاہیے نہ کنفیوز ہونا چاہیے کسی ایک کی رائے لے لیں اب تشاہد میں انگلی اٹھا کر ایک دفعہ اٹھانی ہے یا زیادہ دفعہ اٹھانی ہے اسے دین میں ایمان میں اخلاق میں تربیت میں تسکیہ میں روئیوں میں معاملات میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل ہیں جن میں پریشان ہوئے بغیر کسی ایک کی رائے کو لے لینے سے بھی دین اور ایمان اور اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ان میں الجنے ان میں کنفیوز ہونے ان میں ڈبل مائنڈیڈ ہونے اور ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے